بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ اس وقت سیاست کی آل رامڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے مگر کچھ نہیں ہونے جا رہا وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگلے تین ماہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں تین ماہ امپورٹنٹ ہے اور جو ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر صورتحال کا آپ خود بھی اندازہ لگائیے گا اور میں بھی کوشش کروں گا کہ بتانے کی آخر یہ معاجرہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے وزیر آدم عمران خان بھی بہت زیادہ متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا یہ کور کمیٹی کا اجلاس ایسے وقت میں بلایا گیا اور ایسے وقت میں ہوا جب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونا تھا اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی ہونی تھی وزیر آدم عمران خان کے شدید ترین خواہش کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگلے انتخابات ہوں الیکٹورل ریفارمز یہ ساری باتیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بلکل چند گھنٹے پہلے حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ منسوخ کرنا پڑا نوٹفیکشن ہو چکا تھا ٹائم تیہ ہو چکا تھا وزیر آدم عرکان پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے تھے ان کو گوہر دے چکے تھے کہ جہاد کی طرح کل آپ نے لیجسلیشن میں حصہ لینا ہے اور ای وی ایم کو ہر صورت میں ہم نے انپلیمنٹ کرنا ہے ای وی ایم کے ذریعے آئندہ انتخابات لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور پاکستان مسلم لکاف اور ایم کیو ایم نے انکار کر دیا اور یہ منسوخ کرنا پڑا اور نوٹفیکشن واپس لینا پڑا تو یہ جب ہوئی اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کافی اگریسیو ہوئے ہوئے ہیں اگریسیو بھی ہے اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ کن سوچ میں موجود ہیں اس وقت اور وہ کچھ جارہانہ موڑ میں کھیلنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ ابھی جارہانہ موڑ کا وقت نہیں آیا ابھی ذرا تھوڑا سا صبر کریں اور پولیٹکس میں دو چار چھے قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے اور کوئی حرج نہیں ہوتا اور جب موقع ملے تو پھر بندہ قریب سے باہر نکل کے فرنٹ فوٹ پہ شوٹیں ووٹیں بھی کھیلتا ہے اس وقت کیونکہ صورتحال تھوڑی سی ڈگمگائی ہوئی ہے اچھی بالنگ بھی نہیں ہو رہی اچھی بیٹنگ بھی نہیں ہو رہی اور ٹیم تھوڑی سی انڈر پریشر آئی ہوئی ہے عمران خان الیون تو اس لئے تھوڑا سا صبر کریں بہرحال انہوں نے اجلاس پلایا اور اجلاس کا بنیادی مقصد کوئر کمیٹی کا یہی تھا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے کیونکہ وزیر آدم عمران خان ساڑھے دین سال جو ہیں وہ کافی مشکل گزرے ہیں اور ان سے حساب مانگنے والے مانگ رہے ہیں پچھلے ستر سال کے برائیوں کا اور جبکہ ان کو ان کا اقتدار کی عمر صرف ابھی ساڑھے تین سال ہوئی ہے ایمکو ایم اور کاف لیگ کے بعد اب کیا ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ فنکشنل لیگ بھی حکومتی اتحاد سے باغی ہونے لگی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحادی جمعاتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے فنکشنل لیگ ہے پغاڑا صاحب والی اور جی ڈی اے ہے اور ملوچستان عوامی پارٹی باب پارٹی ہے تو یہ پانچ اتحادی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اور ایک اتحادی ان کا اختر منگل صاحب چھوڑ چکے ہیں ساتھ ایمکو انکار کر چکی ہے کاف لیگ انکار چکی ہے اب مسلم لیگ فنکشنل جو ہے اس نے بھی انگڑائی لی ہے اور سندھ فنکشنل لیگ سندھ کے سیکرٹری سردار عبد الرحیم صاحب وفاقی حکومت سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے اور وزیر داخلہ شیرحشید کا جب یہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کو گلے شکوے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن فنکشنل لیگ اور پھر اگلی جو سٹیج آئے گی وہ جی ڈی اے بھی اپنی رنگ دکھانے کی کوشش کرے گی تو یہ چیلنجز جو ہیں اس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ مفلوج ہوتے جا رہے ہیں اور ان سارے کرائسی سے نکلنا کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وقت ضائع کیے بغیر اگلی بال کیسے کھیلنی چاہیے کیسے باہر نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں اور لیکن ان کو کچھ دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ فل وقت کیسے باہر نکلنے کا نہیں ہے بیک فوٹ پہ رہ کے آپ بال کو روکتے جائیں کیونکہ سوئنگ بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی گوگلی بھی ہے اور وکٹ بھی کیلی ہے اور سمجھنے کی کوشش ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹ میچ پانچ جن کا ہوتا ہے تو آخری جو چائے کے وقفے کے بعد کے کھیل ہوتا ہے اس میں وکٹ بچانی ہوتی ہے تو اس لیے دوست ان کے مشورہ دے رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے شیخ رشید صاحب کیوں کہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم نے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں وزرائی علیہ کو بھی بلایا ہے وزیراعظم پنجاب کو وزیراعظم خیبر پختونخواہ کو بلایا ہے وفاقی وزراء کو بلایا ہے گورنرس کو بھی بلا لیا ہے گورنر پنجاب چودی سرور صاحب کو بلایا ہے خاص طور پر اور ان سے بھی ذرا مشاورت کی جائے گی کیونکہ بہرحال وہ سیاسی سوچ بوچھ کے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر پرویز خٹک صاحب ان کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں اگر لیا جائے تو اسی لیے اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف یہ تو ہے حکمرہ جماعت اور حکمرہ اتحادی دوسری جانب اپوزیشن کیا کر رہی ہے اپوزیشن نے بھی ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئی ہے اور وہ ہے خرشید شاہ صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں انہوں نے پارلیمان کے اندر بھی ملاقاتیں کی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مختلف فارمولوں پر بات چیت کر رہی ہے اب یہ خبریں پیپرز پارٹی کی طرف سے کہ پی ڈی ایم میں ہماری واپسی ہو سکتی ہے ہو نہیں سکتی تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ اگر پیپرز پارٹی کی باتیں مان لی جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں ورکنگ ریشنشپ دوبارہ قائم ہو گئی ہے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور مشترک کا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی ایک منیمم ایجنڈے پہ سب ہی متفق ہو گئے تھے اور جوائنٹلی حکمت عملی طے کی گئی تھی یہ جلاس ہوا ایک دوسرے کو عشائیہ دیا جا رہا ہے اب سعید گنی صاحب نے بولا ہے کہ کچھ اچھے خبریں آ سکتی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پیپرز پارٹی کی تجویز مان لی گئی تو یعنی کہ پہلے اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کرے اس کے بعد پھر لانگ مارچ اور اس کے بعد پھر استیفے تو یہ چیز اگر یہ ترتیب اسی طرح رہی تو پھر باتچیت دوبارہ آگے بڑھ سکتی ہے تو لہٰذا استیفوں کا جو آخر آپ اپشن ہیں وہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی آخری ہے یہ ہے پیپرز پارٹی کی طرف سے گرین لائن اور دوسری جانب پیپرز پارٹی اور پی ڈی ایم میں دوبارہ جو معاملات تیہ ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات یہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں اگر کچھ عرصہ پہلے ایک دوسرے پہ شدید ترین الزام تراشی چل رہی تھی لیکن اب جو ایک ونڈو ملا ہے اپوزیشن کو اس سے اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی یہ نہیں چاہے گی کوئی ایسا گیم ہو جائے کہ سارا میلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہی نوٹ لیں اور اپوزیشن کے طور پہ وہ تسلیم شدہ ہو جائیں ایسا نہیں ہے تو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی امپورٹنٹ ہے اس ملاقات کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا خورشید شاہ صاحب نے اگین کیونکہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بہرحال دونوں طرف قابل قبول ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں فارمولا کیا خورشید شاہ صاحب کا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی لیکن فارمولا یہی ہے مسلم لیگ نواز کی دلچسپی جو کہ شریف خاندان کے اندر بھی ہے وہ ہے کہ پنجاب میں اگر اقتدار اگر پنجاب میں نحوز تبدیلی آنی ہے تو پھر وہ سی ایم شپ بھی مانگ رہے ہیں اور ہولی سولی مہا پہ اختیارات بھی مانگ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے پاکستان مسلم لیگ کاف سپیکر کے طور پر چوئی ساب کام جاری رکھیں یہ ہو سکتا ہے اور پیپرز پارٹی کو بہت زیادہ پورشن پنجاب میں نہیں دینا چاہتے اور مرکز میں وہ کہتے ہیں کہ مرکز میں پنجاب جو پیپرز پارٹی مسلم لیگ نواز وزارت عظمہ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی یا ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے پنجاب کی وزارت عظمہ کی سیٹ وہ پیپرز پارٹی کو ملے گی تو مسلم لیگ نواز اس میں اب مرکز میں کوئی اختیار یا کیا کہنا چاہے پریمیور شپ سے وہ دستبردار ہو گئی ہے جو ابتدائی بات چیت ہے تو اگر پیپرز پارٹی پنجاب میں آتے ہیں تو پھر پیپرز پارٹی کی سربراہی میں مخلوط حکومت بنے گی مخلوط کا بھی نہ تشکیل دی جائے گی یہ ان کی پلاننگ ہے اسی لیے ان ساری جوڑ توڑ کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب ایک بار پھر بیک فٹ پہ گئے ہیں اور وہ بخار ہو گئے ان کو اور وہ آرام کر رہے ہیں بخار بھی ہے فلو بھی ہے تو فلو کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں یہ فلو کتنا لمبا جاتا ہے اور بالعموم اس طرح کا بخار اور فلو جو ہے اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہوتا ہے اور سیاسی جو اپس ڈاؤن ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کا فوری طور پہ ان کو بخار ہونا فلو ہونا تھوڑا سا اس میں بھی سیاست کو ڈال لیجیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب آتے ہیں سپیکر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے خط اور خط میں انہوں نے کہا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے مشترکہ مفادات کی تمام اہمی صلاحات پر پارٹی سیاست بالتل ہو کر جامع فیصلہ سازی اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ خط لکھ دیا ہے اور اس میں الیکشنز ترمیمی بل دوہزار اکیس یعنی کلیکٹر فارمز اور دیگر قانون سازی شامل ہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے مدد مانگی ہے کہ جناب اس میں آئیں اور آکے کام شروع کریں اور اس پہ اتفاق رائے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو تو یہ سوچ اب وہی شہباز شریف صاحب ہیں جن کے ساتھ تعلقات پونٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے تھے اب سپیکر قومی اسمبلی اپنا رول پلے کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے کیونکہ پولیٹکس میں بند گلی نہیں ہوتی اور جو پولیٹیشن یہ سمجھے کہ بند گلی ہوتی ہے تو وہ پھر پولیٹیشن نہیں ہوتا کیونکہ سیاست میں کبھی بھی جو ایک جٹ کا راستہ ہے وہ سیاست دان کبھی بھی بند نہیں ہونے دیتا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا رہتا ہے آگے سے آگے چلتا رہتا ہے تو اس لیے جی اب یہ ایک ڈیولیمنٹ ہوئی ہے تو دوسری جانب جو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمپلیٹ کرنا تھا اس میں بھی رد و بدل کر دی گئی ہے اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ کچھ اس میں نئے نام ڈالے گئے ہیں تو ان کا بھی اجلاس جو ہونا تھا وہ منسوخ ہو گیا لیکن اب وہ اجلاس تبارہ ہوگا تو ان شارٹ کلوزنگ یہ ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی حکومت کی طرف بھی حکمرہ اتحاد میں بھی اور اپوزیشن میں بھی اپوزیشن جو کہ بکھری ہوئی تھی وہ اتحاد کی طرف آ رہی ہے اور جو حکمرہ اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس میں وزیراعظم عمران خان کے پاس فیصلے کا اختیار ہے اور اب جو اتحادی جمعاتے ہیں وہ حصہ بقدر جسہ نہیں بلکہ حصہ بقدر جسہ سے کچھ زیادہ مانگیں گی اور یہاں پہ آکے وزیراعظم عمران خان کا جو مزاج ہے اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ دینے کے لیے ان حالات میں کوئی تیار نہیں ہوتے اس لیے بڑا میچ جو ہے وہ نیک ٹو نیک بھی ہے اور ڈی میں چل رہا ہے چائے کے وقفے کے بعد کا کھیل ہو رہا ہے اور یہ چوتھے دن کا کھیل چل رہا ہے آپ یوں سمجھیں چوتھے دن چائے کے وقفے کے بعد کا اس میں حکمرہ جماعت کو اپنا اتحاد برقرار رکھنا ہے اپنی وکٹیں بچانی ہیں اور پانچ میں دن میں داخل ہونا ہے یہی ان کی کامیابی کراز ہوگا ورنہ پھر اگر چوتھے دن کے چائے کے وقفے کے بعد ہی وکٹ کو نہ سمجھا گیا اور اس کے سونگ اس کی نمی ان ساری چیزوں کو نہ سیکھا گیا تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور پھر وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے اس لئے یہ شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں کہ تین ماہ اہم ہیں بالکل امپورٹنٹ ہیں اور اگین بال اس وقت ہے وزیراعظم عمران خان کے کوٹ میں کہ وہ اپنے آپ کیسے واپس لاتے ہیں اور اپنے ٹیم کو کیسے مضبوط اور متحد کر کے اپوزیشن کو شکست دیتے ہیں تو دیکھتے آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے اجازے دیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی فریم موسیقی موسیقی موسیقی